یہ بقرہ بہتی زبردست اور موٹہ تازہ بقرہ ہے وزنی بقرہ ہے ۔ کربانی والا بائل کلکل پروفیکٹ ہے دو دانت ہیں ہم آقا ihnen کو پیارا م LINTT بھگو وزنی بقرہ ہے کہchten کوششت کے لئے اگر استعمال کریں تو بکرہ ملک گرہ کو اس حامLu شکریہ ہے اگر توڑی نا یہ دیکھیں موٹہ تازہ باغ کمانائی تاثیر کا صحت ممارچ نا ہے کربانی والا الان آپ کو اس کے دانت بھی چیک کریں گے یہ دیکھیں بہت ہی پرفیکٹ ہے گروبانی کے لیے بہت ہی مناسب قیمت میں ہے اور دانت چیک کریں نا یہ دیکھیں بھئی موٹا چوڑا سینہ ہے جس طرح وہ بیل کیا سینہ ہوتا ہے جس طرح گئے ہیں بیسوں کا یہ دیکھیں بھئی دو دانت ہے حساب کرنا یہ دیکھیں بھئی دو دانت ہے بہت ہی موٹا تازہ بکر ہے یہ دیکھیں خاتہ پیتہ سیہ دمان موٹا تازہ خوبصورت ہیں بھئی موٹا چوڑا سینہ ہے موٹا تازہ وزنی بکر ہے بہت ہی مناسب قیمت میں روکنے تھے ہی اور ہائٹ میں بھی ماشاء اللہ پرفیکٹ ہے موٹا تازہ قربانی کے لیے یہ بکرہ بہت ہی ماشاء اللہ زبردست ہے قربانی کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اور موٹا تازہ وزنی بکر ہے لوگ اسی طرح کے جو بکریاں نا وہ چالیس چالیس ازار کے سیل کرتے ہیں لیکن ہمارا وہ کام نہیں ہم جو قیمت لکھتے ہیں وہ بلکل مناسب اور فائن لکھی ہوتی ہے اگر ٹوڑ یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ہے ماشاء اللہ یہ بکری دیکھیں بھئی دودھ والی دیسی بکری ہے ماشاء اللہ لمبے کانوالی بہت ہی خوبصورت اور پیاری موٹی تازی جوان بکری ہے یہ دانتوں سے نا یہ چار دانت ہے وہ لمبے کان ہے دیسی بکری ہے ماشاء اللہ اس کا دودھ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے دودھ کے لیے بھی ماشاء اللہ پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں کلابی تھانے اگر آپ اس کو بریڈنے کے لیے یوز کرتے ہیں تب بھی پرفیکٹ ہے دو تین تین بچے دینے والی ماشاء اللہ اچھی نسل کی والی بہت ہی زبردست بکری ہے لمبے کانوالی اگر ٹوڑ رہا نا بہت ہی مناسب اونچی لمبی بڑی بکری ہے دودھ والی پرفیکٹ ہے یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت ہے ماشاء اللہ اور لائے دان چیک رہو آپ اس کے دان چیک کر لیں کابو کرو اور بہت ہی موٹی تازی پیاری خوبصورت بکری ہے ماشاء اللہ یہ دیکھیں دانتوں سے یہ چار دانت ہے تو سیدھ رکھولو نا کابو کرو بہت بھئی طاقتور بکری ہے یہ دیکھیں جلدی سے دان چیک کرنے فریش چار دانت ہے چھوڑ دیو نکوڑے والی بکری ہے اس کا نکوڑا چیک کریں لمبے کان چیک کریں بہت ہی مناسب قیمت میں دودھ والی آپ اس کو دودھ کے لیے اسمار کر سکتی ہیں بریڈنگ لیے بھی پرفیکٹ رہے گی بس رکھنے تھے اچھی ہائٹ میں موٹی تازی جوان بکری ہے زبردہ داست ہے ہنہ آپ اس کے دونوں چیک کر سکتی ہیں اس کا دودھ بھی ملکے کافی ہوتا ہے دودھ کے لیے پرفیکٹ رہی ہے دیکھیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردہ سکتی ہیں ماشاء اللہ چلے دوسرین لیاو یہ پارٹ میراہ architect بہت ہی زبردہ سکتا ہے اور دیسی مکی چینی پارٹ ہے اورجنال نسل والی یہ دیکھیں لمبے کان ہے خوبصورت فیس میں بہت ہی پیاری اور خوبصورت پارٹ ہے ماشاء اللہ لمبے کان والی دیسی مکی چینی پارٹ ہے دیسی مکی چینی اگر دورنا یہ دیکھیں باغت دوتھ ہی سیت مند بہت ہی بہترین اور زبردست خوبصورت پٹھ ہے ماشلا بہت ہی پیاری ہے بہت ہی خوبصورت فیس میں اور یہ اس کی ہائٹ وگرہ کافی بڑھے گی ابھی یہ دانتوں سے خیریہ جتنی باغت دو تی صحت مند ہے کوئی بھی کسی قسم کا ذرہ بھی نوک سائف آلٹس میں نہیں ہے خاتی پیتی صحت مند موٹی تازی پٹھ ہے یہ دیکھیں بتخ بھی ہیں اگر کسی کو بتخنے چاہیے تو مل جائیں گی پاس لے اس کے جو قیمت ہے یہ بلکل مناسب لکھی ہوئی ہے اور یہ دیسی اچھی چیز ہے نا ماشاللہ قوالٹی والی چیز ہے یہ ان لوگوں کو پتا ہے جن کو یہ پتا ہے نا وہ قیمت نہیں چھڑواتے وہ ایس نہیں کرتے قیمتے میں یہ بہت ہی بڑی بنے گی انشاءاللہ اچھی نسل والی چیز ہے ماشاللہ قوالٹی والی اے پلس چیز ہے خوبصورت فیس میں لمبے کانو بہترین اور زبردست پٹھ ہے یہ دیکھیں ماشاللہ یہ دیکھیں بھئی اوریجنل ناگرہ بیتل پٹھ ہے بہت خوبصورت اور بہت مناسب قیمت میں ہے اوریجنل چیز ہے لمبے کان ہے خوبصورت اور وائٹ آنکھوں والی لمبے کانوالی اوریجنل ناگرہ بیتل پٹھ ہے یہ آپ ہم سے لے کر اس کو کراس گرہ گبن گرہ بھی کروا سکتے ہیں اونچی لمبی موٹی تازی بہت خوبصورت پٹھ ہے یہ دیکھیں اس کی قیمت بالکل مناسب لکھی ہوئی ہے اوریجنل چیز ہے ماشاللہ خوبصورت فیس میں لمبے کان ہے بہت پیاری خوبصورت صحت باندھے موٹی تازی چھترہ چیک کریں بہت خوبصورت اور زبردست موٹا تازہ چھترہ ہے وزنی چھترہ ہے یہ دیکھیں بہت پیارا خوبصورت اس کا فیس چیک کریں بہت پیارا خوبصورت فیس ہے موندرے کانوالا ہے پانچ مہینے اس کی عمر ہے بہت خوبصورت اور موٹا تازہ وزنی چھترہ ہے بہت ہی مناسب قیمت میں خاتا پیتا سیت ماند ہے موٹا تازہ چھتر ہے چھوٹا نہیں ہے یہ خوبصورت اور موٹا تازہ زبردست ہے جس طرح پہلے تھے نا ہمارے پاس اس طرح کا یہ نہیں ہے یہ اس سے موٹا ہے اور تھوڑا زبردست ہے یہ دیکھیں بہت ہی مناسب قیمت میں انتہائی مناسب قیمت ہے اس کی یہ دیکھیں چلے چل پانچ مہینے عمر ہے اس کی قربانی کے لیے مشرہ زبردست ہے قربانی کے لیے بھی بلکل پرفیکٹ ہے اگر وزن کی بات کریں تو اس کا تقریباً 20-22 کلو وزن ہے کن فارم کیونکہ یہ موٹا تازہ وزنی ہے چل دوسرے لیا اس طرح کے ہمارے پاس تین ہے اور تین کجلے تازہ وزنی ہے ماشاء اللہ ایواز سے لیا جانا چھوڑا دوسرے لیا ماشاء اللہ یہ بھئی کجلہ چھترہ چیکریں قربانی والا بہت ہی زبردست صاف ترہ موٹا تازہ ہے خاتہ پیتہ صحت مند ہے ماشاء اللہ بہت ہی پیار اور خوبصورت ہے قربانی کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے سر سے لے کر پاؤں تک ایکٹیو ہے اور موٹا تازہ ہے ماشاء اللہ زبردستہ کٹو رہے نو یہ دیکھیں بھئی زبردست چھترہ کجلہ ہے قربانی والا بلکل پرفیکٹ ہے بہت ہی مناسب قیمت ہے اور قیمت اس کی بلکل فائنل ہے دوسرے لیا ہم یہ کجلہ چھترہ چیک کریں بھئی کابو کر کابو کر لمبے کانو والا بہت ہی زبردست اور ہشار بھئی طاقتوار ماشاء اللہ موٹا تازہ ہے لمبے کانو کجلہ چھترہ ہے ماشاء بہت ہی زبردستہ ہے اور پکڑا میں نہیں تھے ایک سا ایک سٹرید لیا ہے تاکر ایک قابو کر بگا